دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کی بوشنگ مشین میں سے پانی کم نکلتا ہے یا نکلتا رہتا تو اس کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں اور اس کا بٹن میں گریسنگ آئلنگ کیسے کرتے ہیں دوستو یہ دیکھئے میرے سامنے مشین ہے جس کی کمپنی ایل جی ہے اس کو دوستو سب سے پہلے آپ کو یہاں دو پینچ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک اس سائیڈ پر یہ دونوں آپ کو کھول لینا ہے کھولنے کے بعد دوستو اس ترقیب سے آپ الٹا کر دیکھیں گے تو اس میں ایک وارٹر سیلکٹر لگا ہوا ہوتا ہے دوستو اس کے نکھوں پر دوستو کیا ہوتا ہے زیادہ ٹائم چلنے کے بعد جو آئل گریس ہوتا ہے وہ نیچے کی سائیڈ چلا جاتا ہے دوستو آپ کو سب سے پہلے آئل لے سکتے ہو آپ گریس بھی لے سکتے ہو کیا کرنا ہے اس کا جو یہ سائیڈ ہے یہ دیکھئے اس پر آپ کو آئل لگا دینا ہے اور ایک جگہ آئل آپ کو اور لگانا ہے وہ بھی ویڈیو میں میں بتاؤں گا اور پانی دھیرے نکلتا ہے وہ بھی بتاؤں گا دوستو یہ دیکھئے میں نے اس طرف آئل لگایا اور تھوڑا سائیڈ سائیڈ گھومایا اور گھومانے کے بعد دوستو یہ پہلے سے کچھ پری ہو گیا تھوڑی تھوڑی دیر آپ اسے گھومانے کے بعد چلائیں پھر اس کے بعد اس میں گریس بھی لگا سکتے ہو آپ دوستو اگر آپ کا باشنگ مشین میں سے پانی کم نکلتا ہے تو آپ کو تھوڑا سا اس کے نیچے کی طرف آ جانا ہے پیچھے ڈھکن لگا ہوا ہوتا ہے اور یہاں دیکھیں گے آپ تو یہاں ایک ڈرین سیٹ ہوتا ہے دیکھیں دوستو ہمیں یہاں بھی آئل ڈالنا ہے تاکہ یہاں سے بھی ہمارا جو کچھرا بغیرہ فسا ہوا ہوتا ہے اس سے تھوڑا پی ہو جائے اچھا چلے یہ دیکھیں میں نے آئل ڈال دیا اور دوستو پانی کم نکلتا ہے آپ کو اس کو کھول لینا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہو میں بھی اس کو کھولوں گا دوستو اس کا فیتہ کچھ اس پرکار اس میں ڈال کر اور کچھ اس پرکار آپ کو لگا دینا ہے اس سے آپ کو بتا رہا ہوں اس سے آپ کو لگانے میں آسانی ہو گئی یہ دیکھیں بلکل فٹ لگ گیا اب کیا کرنا ہے آپ کو یہ جو نیچے کا حصہ دکھ رہا ہے اس سائٹ کو دھیرے دھیرے کھولنا ہے دوستو کھولنے کے بعد دوستو آپ کو دیکھنا ہے اگر آپ کی بوشنگ مشین میں سے پانی دھیرے دھیرے نکلتا ہے یا پیپ میں سے نکلتا رہتا ہے وہ سارا اسی کے اندر ہوتا ہے یہ دیکھیں دوستو اس میں کتنا زیادہ کچھ رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہو آپ اس کا پیپ بھی بند ہو گیا ہے آپ کو اس کے ٹینک میں پانی ڈال کر اچھے سے خوب دھونا ہے یہ دیکھیں کچھ رہا ہے دوستو آپ کو خوب اچھے سے دھونا ہے دوستو دھونے سے کیا ہوگا اس کا پائپ کھل جائے گا اور آپ کا پانی تیجی سے نکل سکے گا اور یہ دیکھیں اس کے نیچے بھی ہمیں اچھے سے دھونا ہے تاکہ پانی کی کوئی لکج نہ رہے دوستو آپ کو اس ترکیب سے اس کو کھنجنا ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اس کی یہ سائیڈ جو ہوتی ہے نیچے کو بیٹھ جاتی ہے پھر اس سے کیا ہوتا ہے اس سے پانی اوپر آ جاتا ہے اور پھر اس میں سے نکلنے لگتا ہے اس کی اوپر سے پھر اسپرنگ بغیرہ بھی ہمارا گل جاتا ہے ہمیں اس کو اس ترکیب سے لگانا ہے چاروں طرف روڑ برابر رہے تاکہ اوپر سے پانی نکل نہ سکے دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کریں کیونکہ ایک شیئر سے دوستو کافی کسی کی مدد ہو سکتی ہے چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کریں ملتا ہوں نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بار